بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں آپ کا انسٹرکٹر شہباز علی اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ڈیجیٹل ایڈوکیشن پر تو سپرینٹس آخر کی ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے انٹر پارٹ فرز فیزیکل ایڈوکیشن کے موسٹ امپورنٹ شورٹ پویشن تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام ویورز سے درخواست ہے اگر آپ میرا چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تو پریس کریں جیسا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں آپ کے باقی تمام پیپرز کی طرح اس پیپر کے بھی دو پارٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو عبجیکٹی پارڈ دیا جاتا ہے جوکہ MCQs پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو سبجیکٹی پارڈ دیا جائے گا سبجیکٹی پارڈ اس کو دو پورشن میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک آپ کے پاس ہوتا ہے شورٹ پویشنز کا پورشن جس کو سیしょن ون بولتے ہیں اور دوسرا آپ کے پاس ہوتا ہے لونگ پورشنز کا پورشن جس کو سیشن پروب بولتے ہیں سیشن ون کے اندر آپ کے پاس تین پورشنز بھی رہیں گے جس میں سوال نمبر دو، سوال نمبر تین اور سوال نمبر چار ہوں گے یہ تینوں شورٹ کوئیشنز کی ہوں گے اس لحاظ سے یہ ہماری پاس ہو جائے گا سوال نمبر دو مدرجہ زہل سوالات کے مختصر جوابات پہلید کریں آپ کے پاس بارہ شورٹ کوئیشنز لیے جائیں گے آپ نے کوئی سے آٹھ اٹیم کرنے تعلیم جسمانی سے کیا مراد ہے؟ درآمت نفس سے کیا مراد ہے؟ علم صحیحت کے اصول کیا ہیں؟ دور قلبی کی وضاحت کیجئے ومن تعلیم جسمانی کی تاریخ کیجئے تعلیم جسمانی کا مقصد جذبہ خوب الوطنی پیدا کرتا ہے وضاحت کریں عالمی دار صحیحت کے مطابق صحیحت کی تاریخ کیجئے مادہ حیات پر مختصر نوٹ لکھیں روسوں کے مطابق جسمانی تعلیم کی تاریخ کیجئے جسمانی تعلیم کے چار مقاسد بیان کریں WHO کے مطابق علم صحیحت کی تاریخ بیان کریں عصابی و عزلاتی ہم اہنگی سے کیا مراد ہے؟ جی پی نیش کی نظر میں تعلیم جسمانی کیا ہے؟ ہر خلیے میں انڈے کس پیدی کی ماند مادہ کو کیا کہتے ہیں؟ صحیحت سے کیا مراد ہے؟ دیوار خلیہ کیا ہے؟ تعلیم جسمانی کی تاریخ بیان کریں خلیے کی چار خصوصیات بیان کریں تعلیم جسمانی ایک فرد کی نشنمہ کو کیسے معاشرتی طور پر بہتر کرتی ہے؟ مرکزہ کسے کہتے ہیں؟ عالمی دائرہ صحیحت کے مطابق صحیحت کی تاریخ بیان کریں تعلیم جسمانی کے آگرازمہ مقاسی سے کیا مراد ہے؟ بنیادی علم صحیحت سے کیا مراد ہے؟ خلیے میں مادہ حیات کیا ہے؟ نظام دوران خون کے اہم عزا کے نام لکھیں علم صحیحت کے دو مقاسی بیان کریں اسلام اور تعلیم جسمانی وضاحت کریں علم صحیحت اور تعلیم جسمانی کا آپس میں تعلق بیان کریں جسمانی تعلیم کے دائرہ کار سے کیا مراد ہے؟ روز ایکسیڈی کے مطابق تعلیم جسمانی کی تحریف تحریف کی دئیے انسانی خلی میں پروڈوپلازم سے کیا مراد ہے موجودہ دور میں تعلیم جسمانی کی اہمیت کے دو نگاہ تحریف کی دئیے انسانی جسم میں کتنے نظام ہیں نام لکھیں مشینی دور کے انسانی جسم پر موذر اثرات تحریف کی دئیے حلق پر نوٹ لکھیں چارلیس بیچر کے مطابق تعلیم جسمانی کی تحریف کی دئیے دریدہ کیا ہے اس پر مختصر نوٹ لکھیں حدیث کے حوالے سے تعلیم جسمانی کی اہمیت واضح کیجئے مجوزہ دور میں جسمانی مشکت کی کمی کے اثرات مختصر بیان کریں تعلیم جسمانی کی اہمیت کے دو نقاط تحریر کیجئے خلیے کے مختلف حصوں کے نام لکھیں تعلیم جسمانی کا بڑا مقصد کردار کی تشکیل ہے بیان کریں خولوے جلی سے کیا مراد ہے تعلیم جسمانی سے معاشرتی نشنمہ کیسے ہوئی ہے نظام استخوان سے کیا مراد ہے جسمانی تعلیم کے دو مقاصد بیان کیجئے تعلیم جسمانی کا مقصد قائدانہ صلاحیت سے اجاگر کرنا ہے بیان کریں بافت سے کیا مراد ہے شریان عظیم کا کام لکھئے تعلیم جمناسٹک کی تاریخ کیجئے تعلیم جسمانی سپورٹس مین کیسے قیدہ کرتی ہے تعلیم جسمانی کی سرگرمیہ ذہن نشنمہ پر اثر انداز ہوتی ہے وضاحت کریں تعلیم جسمانی ذہن اور جسم میں ام اہنگی پیدا کرتی ہے وضاحت کریں انسانی ترقی میں تعلیم جسمانی کے مقاصد تحریر کریں قدرتی صلاحیتوں میں کیسے نکھار پیدا ہوتا ہے جمناسٹک کے لیے کس ملک نے علاق استعمال کیے سوال نمبر تین ہمارے پیپر کے پوائنٹ اوف یو سے اس میں بھی آپ کو بارہ شورٹ پوشنز دیے جائیں گے آپ نے کوئی سے آٹھ اٹیم کرنے ہیں کیٹے پو کی دو اسلاحی ورزش تحریر کیجئے گولے کے دو پاؤز تحریر کریں بری کامت کی وجوہات تحریر کیجئے فٹبال کھیل میں بول کی ساس اور وزن تحریر کیجئے گروہی سرگرمیوں کی وضاحت کریں متعدی امراض کی تحریر کیجئے تعلیمی جنناسٹک کے اہم بنیادی مقاصد کے نام تحریر کیجئے خلیا کسے کہتے ہیں مختصرا بیان کریں تفریق کے چار مقاصد بیان کریں دو چھوٹے رکبے کی کھیلوں کے نام تحریر کریں تفریق سرگرمیوں سے کس قسم کے تعلقات استعوار ہوتے ہیں متعدی امراض کی تحریر کیجئے ذہنی و تخلیقی سرگرمیوں کی مختصر تحریر کیجئے خلیا کسے کہتے ہیں مختصر بیان کریں چھوٹے رکبے کے چار کھیلوں کے نام دکھیں جنناسٹک تمام کھیلوں کی ماہیں وضاحت کریں متعدی امراض کی تحریر کریں وضاحت کریں کہ تعلیم جمناسٹک فتری صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے فیزیکل فٹنس سے کیا مراد ہے فوٹبال میں گول ایریا پر مختصر نوٹ لکھیں بازووں کی دو ورزش لکھیں نیٹ بال کے دورانیے پر نوٹ لکھیں جمناسٹک کے دو فوائد بیان کریں نیٹ بال میں سینٹر پاس سے کیا مراد ہے فرصت کے اوقاز سے کیا مراد ہے شکستگیر سے کیا مراد ہے تفریق کی دو خصوصیات بیان کریں والی بال میں سرویس ایریا کی وضاحت کیجئے تعلیم جمناسٹک کی تعریف کریں والی بال کھیل میں فرنٹ زون کی وضاحت کیجئے تعلیم جمناسٹک کی پروگرام کی درجہ بندی کیجئے فوٹبال گراؤنڈ کی چڑائی والی لائن کو چاہتے ہیں تفریقی خصوصیات تحریف کیجئے فوٹبال میں پلنٹک ٹک پر مختصر نوٹ لکھیں تفریق میں ذہنی و تخلیقی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے نیٹ بال میں ذاتی فاؤنڈ پر نوٹ لکھیں جورج ڈی بٹلر کی تفریقی تحریف تحریف کریں پیٹ کی ورزش لکھیں والی بال نیٹ کی بیمائش تحریف کریں جمناسٹک کا پروگرام کی حصوں پر مجتمع ہوتا ہے والی بال میں بلوکنگ پر نوٹ لکھیں فرصت کے لمحات کو مختصرن بیان کریں کامتی نقائز کی چار بنیادی وجوہات لکھیں فوٹبال میں کک آف پر نوٹ لکھیں تفریحی پروگرام میں شدکت کے لیے چار اہم تجاویز لکھیں فوٹبال میں گول کک پر نوٹ لکھیں رائشیس سے کیا مراد ہے فرص ایڈ کی چار خصوصیات تحریف کریں سوال نمبر چار مہارے پیپر کے پوائنٹ آف فیو سے اس میں آپ کو تیرہ شور پویشنز دیے جائیں گے آپ نے کوئی سے نو اٹیمٹ کرنے ہیں مدرجہ زیل سوالات کے مختصرن جوابات تحریف کی دیئے فوٹبال میں کک آف کی وضاحت کریں سیجسٹ میں دوڑنے کے راستے کی وضاحت کریں قسرٹی ضربات کے نام لکھیں عورتوں کے لیے تھالی کا وزن اور محیط بیان کی دیئے والی بول میں انٹینی کی ساخت بیان کریں گولہ پھینکنے میں گلائیڈنگ پر نوٹ لکھیں لیبر و کھلاڑی کی دو نمائی خصوصیات بیان کریں چار ضرب سو میٹر ڈاک دوڑ کے دو قوانین لکھیں فوٹبال میں گول ایریے سے کیا مراد ہے چار ضرب سو میٹر ڈاک دوڑ میں تبدیلی کے علاقے پر نوٹ لکھیں مردوں اور عورتوں کے لیے گولے کا وزن تحریک کریں فوٹبال کی بینل اقوامی گراؤنڈ کی پیمائش لکھیں کی وضاحت کیجئے نیٹ بال سے کیا مراد ہے ڈسکر سرو کو مسترسن بیان کریں ڈسکر سرو کو مسترسن بیان کریں گولے کی ساخت بیان کریں ڈسکر سرو کے دو زابطے بیان کریں سو ضرب چار میٹر ڈاک دوڑ سے کیا مراد ہے مسترسن وضاحت بیان کریں چار ضرب سو میٹر ڈاک میں کتنے کھلاری ہوتے ہیں اور کتنا فاصلہ تیہ کرتے ہیں سیجست میں لیڈنگ ایریے کی پیمائش تحریک کریں کیچے کی چار علامات لکھیں نیٹ بال میں آف سائٹ پر نوٹ لکھیں ریلے ریکس میں بیٹن کو بیان کریں ڈسک پھیکنے کے دو زابطے تحریک کریں ڈسک کے درمیانی حصے کا کتر اور مدائی لکھیں عورتوں کے لئے تھالی کا وزن تحریک کریں چار ضرب سو میٹر ڈاک دوڑ سے کیا مراد ہے تھالی پھینکنے کے دو فاؤز تحریک کریں گولے کے دو فاؤز تحریک کریں کیچے کی دو علامت لکھیں ڈاک دوڑ کے دو فاؤز تحریک کریں گولے پھینکنے کے دائرے کار اور سیکٹر کا زاویہ تحریک کریں سیجست سے کیا مراد ہے دوپنگ پر مختصر نوٹ لکھیں سیجست کے دو قوانین تحریک کریں چار ضرب سو میٹر ڈاک دوڑ کے دو فاؤز تحریک کریں گولڈ ڈائریک کی مکمل پیمائش کریں تو پیارے سٹوڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ تمام پیارے سٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کیے انٹر پارٹ پرس فیزیکل ایڈوکیشن کے موسٹ امپورٹنس شورٹ پویشن آپ کے پیپر کے پوائنٹ آف یو سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی جو پیپر بنے گا وہ اسی گیس پیپر کے اندر سے بنے گا میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور اس ویڈیو سے آپ کی ہیلپ ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے تمام فرنس کے ساتھ اس کو شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر